روشنوں کا شہر پر خونی حالات کے لیپیٹ میں ہے پیڑے تیرہ جن کو بارہ افراد قتل ہوئے جن میں چار مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکن اور باقی آٹھ عام شہری تھے منگل کے دن گیارہ افراد کا قتل ہوا جن میں سے چھے عام شہری تھے بت کے دن تیرہ افراد کی حالات کا سامنے آئی جس میں بڑی تعداد عام شہریوں کی تھی جمعیرات کو بھی آٹھ افراد یا جنازے اٹھے جن میں سے صرف ایک سیاسی کارندہ باقی تمام کے تمام بے گناہ شہری تھے اتنی قیمتی جانوں کی حلاقوں کے بعد سیاسی جماعتوں کو ہوش آیا اور انہوں نے اس سلسلے میں اتفاق کیا کہ شہر میں امن ہونا چاہیے سیاسی جماعتوں کا یہ امن اتحاد پہلی مرتبہ نہیں ہوا اسے پہلے بھی کئی مواقع پر اسی طرح سیاسی جماعتیں اتحاد و اتفاق سے رہنے کا احد کرتی ہیں مگر معاملہ جنگے تور رہتے ہیں اور سیاسی مفات کی جنگ میں بے گناہ شہری مارے جاتے ہیں اسی طرح کی حالات میں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر کشیدہ حالات کی ذمہ داری ڈالنے کی کوششیں کرتی رہی ہیں چہر میں حالات کہیں بھی خراب ہو لیکن اس کا اثر ارنگی ٹاؤں کے علاقے پر لازمی ہوتا ہے اور کٹی پہاڑی کے اطراف کا علاقہ میدان جنگ بن جاتا ہے اگرچہ کٹی پہاڑی پر رنجرز کی چوکیاں قائم ہیں یہ اطلاعات بھی گردش میں رہی ہیں کہ ان چوکیاں پر بھی دہشت گردوں نے قبضہ کر کے اطراف کی عبادی پر فائرنگ کے ساتھ ساتھ پتھ روک کر کے علاقہ مکینوں کو محصور کیا رکھا کراچی میں امن و آمان کی بالی کے لیے آئی جیس سن واجد علی خندرانی نے اس عظم کا اضعار کیا ہے کہ شہر میں امن کی بھاری اولین ترجیح ہے لیکن اب شہری بیانات کی سسلی کی وجہ امری تحفر چاہتے ہیں حکام بالا کو سنجیدگی سے نا صرف سوچنا ہوگا بلکہ کوئی پائیدار حل بھی تلاش کرنا ہوگا تاکہ شہری سکھ کا سانس لے سکے ہیں ہائی ریکویسٹ جو میں کر رہا ہوں میں اس وقت موجودہ دور پہ اورنگی ٹوم کے عوام سے ہمارے درمیان کوئی تاثب نہیں کوئی ماجر نہیں کوئی پتھان نہیں ہم سب پاکستانی ہے اور کراچی کے شہری ہے ہم سب پاکستانی ہے